نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑی آپ کا افکار کرنے سے سواگت ہوئے جس کارگم کا نام ہے آپ کی انرود پر دوستو آپ کی انرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا تلسی مراہ کے دن راشی کے انشار کس طرح کی پوجہ کریں کہ آپ کے اوپر دھن کی ورشاہ ہو اور تمام پرکار کے اوپائے بتاؤں گا دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھو دیں تو چلیے دوستو میش راشی میش راشی کے جاتک دے اٹھنے کا دشی پر شریحری کو گڑھ کا بھوگ لگائیں وشنو سہسترائے نام کا پارٹ کریں اس سے کرد سے مقت ملے گی ساتھ ہی سکھ سمبردھی کا واس ہوگا وشب راشی وشب راشی کے لوگوں کو اس دن بھگوان وشنو کو پنچامرد یا پنجیری کا پرساد عرپیت کرنا ہے اس دن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو موکش کے پاپتی ہوگی ساتھ میں اپار ماترہ میں دھن کی پرابتی ہوگی روٹی ہوگی سدھ ہوں گے دیوٹ میں ایکہ دشی پر شریحری وشنو کو کلچی دل عرپیت کرنا ہے مہتن راشی کے لوگوں کو اور ساتھ میں نمو نمستے چلچی پاپ ہری ہری پریہ منتر کا جاب کریں ایسا کرنے سے آپ کے ویوہی جیون میں کلہ جو ہے وہ سمابت ہو جائے گی سکھ سمردی میں بھردی ہوگی اپار ماترہ میں دھن پرابت ہوگا مِتھن راشی والوں کو کرک راشی کرک راشی کے جاتکوں کو اس دن شب مہرت میں گھی کا دیپک جلا کر آپ کو پوجا کرنی ہے ساتھ میں پالان ہا یعنی کہ بھگمان وشنو کو سپیش چندن عرپیت کرنا ہے مد راتری میں کلک دھارا سروت کا پاٹ کریں اس سے سنتان سمبندیت سمسیاؤں کا نوارن ہوگا ہر پرکار کے کسٹوں سے مقت ملے گی سیہ راشی دیوٹ میں ایک آدھشی پر سیہ راشی اچھے سواست کی کامنا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے سواست میں آپ کے پریوار میں جو ہے بیماری کا واس نہ ہو تو آپ کو جکشنا وطی شنک میں کچھا دور تتھا دنگا جل ڈال کر وشنو جی کا آپ کو ابھی شک کرنا ہے من وانچت پر نشت پرات ہوگا کنیا راشی کنیا راشی کی داتکوں کو دیوٹنی ایک آدھشی پر جیتہ کا پاٹ کرنا شب رہے گا ایسا کرنے سے آپ کے ویپار وہ نوکری میں آ رہی بادائیں دور ہوگی نوکری سمبندیت کسی برقار کی سمجھ چاہ کے لئے آپ اس طرح کا اپائے کریں نشت آپ کی سفلتا آپ کو مل کے رہے گی تلہ راشی تلہ راشی کے لوگوں کو دیوہ اٹھنی ایک آدھشی پر شام کے سمیں وشنو جی کو پیلے پھول پیلی مٹھائی کا بھوگ لگائیں ساتھ میں پیلی بستوں کا دان عوشہ کریں اس سے مانسک اور شارک تناو سے مکتی ملے گی روکی ہوگے گارے سدھ ہوں گے نوکری ویپار میں جو چل رہی سمجھ سے ہیں وہ آپ کو سماپت ہوتی نظر آئے گی وششک راسی تو اسی بیوہا کے دن وشنو چالیسہ کا پارٹ کریں وششک راسی والوں کو شک پر پرابت ہوگا اور انتی کے راستے کھلیں گے پچھور ماترہ میں دھنو کے پرابتی کا یوگ بن رہا ہے دھنو راشی دھنو راشی کے لوگوں کو پردوش کال میں شریحری کو جگانے کے بعد گریبوں میں کمبل یا گرم کپڑوں کا دان کر سکتے ہیں اگر آپ شکتہ انتصار آپ کریں اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو آپ ایک کمبل یا ایک جہشیٹر گریبوں میں دان کر سکتے ہیں اس سے آپ کے آرثی سنکر دور ہو جائیں گے منوانشت فل پرابت ہوگا مکر راشی مکر راشی کے جاتا کو کوئی جن پویٹر ندی میں اسطان کرنا ہے کیسر کیلہ یا حضی کا دان کریں ایسا کرنے سے ویوہا میں آرہی سماسیہ سماپت ہو جائے گی تو اس بات کا اوشی دھیان رکھیں اور آپ منوانشت فل پرابت کرنے کیلئے یعبائی کر سکتے ہیں کمبر راشی تلسی ویوہا پر کمبر راشی کے لوگوں کو ورت رکھنا چاہئے شام کے سمیں تلسی ماتا کو لال چھنڑری ارپیت کریں یہ اپاسنہ مان سممان میں آپ کو وردھی دلائے گا رکا ہوا ادھن آپ کو پاتھ ہوگا کوٹ کشری کے معاملے سے مکت ملے گی مین راشی کی جاتک مین راشی کی جاتک تلسی ویوہا پر بھگوان وشنوں کا گنگا جل میں اسنان کرائیں اگر گنگا جل سنبھاؤں نہ ہو تو پانی میں تلسی پتھ دال کر یہ آپ جو اسنان کرا سکتے ہیں اور تلسی کے پتھوں کو اوشش دیں بھگوان وشنوں کو اس سے آپ کا روک ختم ہوگا دوست جو ہے وہ بھی ختم ہوگا دھن کے پرابطی ہوگی تو امید کرتا ہوں دوستوں میں آپ کو جو جانکاری دیئے آپ کو ضرور اچھلے گئے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پرزیف پورماغڑے کو اس کا اکرم سجانے کی عزیزت دیجئے نمشکار جائے ہند